سنیے ذرا کچھ نیک لوگوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا جہاں تھوڑے تھوڑے مکان تھے کوئی کوئی مکان تھا وہ جنگلی زیادہ تھا وہ لوگ وہیں پہ رات پہ رک گئے قلیوبی میں یہ بات لے کیوں ہی ہے اب رات میں وہ لوگ جب سو گئے تو ان کی آنکھ کھلی جس وقت تت تو انہوں نے گدھے کی آوازیں سنے کس کی گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہوتی ہے اگر گدھا بولے تو پھر کوئی سو نہیں سکتا انہا انکرالاسواتی لسوت الحمیر سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے وہ لوگ سو نہیں پائے اب وہ باہر نکل کے دیکھتے تھے گدھے کی آواز آتی ہے مگر گدھا نظر نہیں آتا دن کا اجالہ ہوا پاس میں ایک چھوپڑی پہ نظر گئی انہوں نے سوچا کہ یہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ رات میں آواز کیوں آ رہی تھی کس کی آ رہی تھی قریب میں پہنچے تو وہ مکان ایک بوڑی عورت کا مکان تھا جا کر کے اس کو اپنی بات بتائی تو بوڑی عورت کہتی ہے کہ وہ جو رات میں تم نے گدھے کے آوازیں جو بری آوازیں سنیں وہ کسی جانور کی آواز نہیں تھی میرے مرے ہوئے بیٹے پر عذاب ہو رہا ہے اسی کی آوازیں تھی اللہ کیا مطلب کم میرا بیٹا جس کو میں نے بڑی دعاؤں سے مانگا تھا جب وہ سمجھدار ہو گیا بری سوسائٹی میں بیٹھنے لگا شراب پینے لگا پریوہ میں اگر کسی سے یہ گناہ ہوا ہو یہیں توبہ کر کے جائے زندگی کا کچھ نہیں پتا کب زندگی آپ سے بے رخی کر دے بہت سارے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے یار بڑھاپہ ہی نہیں آتا موت آ جاتی ہے حضرت صحیح امام غزالی المتوفہ پانسو پانچ ہجری آپ سے سوال ہوا کہ حضرت توبہ تو بڑھاپے میں بھی قبول ہو جاتی ہے فرمانے لگے نادان بڑھاپہ یقینی نہیں ہوتا موت یقینی ہوتی ہے بڑھاپے پہ توبہ کو متال اگر بڑھاپہ ہی نہیں آیا تو کیا ہوگا کتنے جوان ہیں میں نے ایسے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہیں ایسے پینکر ایکسیڈنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ کلیل جوان جن کے بازوں میں بھی طاقت تھی جن کے سینے کی مثالیں دی جاتی تھیں جو زمین پہ کر کے چلا کرتے تھے ہم نے ایسے لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں کہ ان کا بھیجا پولو دھن میں بھر کے لائے آیا تھا اللہ موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر سل ہوتا بڑھا پہ پہ مت ڈالو توبہ تو اگر کسی نے شراب کا جام بھی لیا ہے اسی طرح سے اگر کسی نے جوا کھیلا ہے سچا لگایا ہے اور مجھے بتایا کہ کچھ جگہوں پہ ابھی رواج ہے آپ کے علاقے میں بھی کہ شادی ہوتی ہے تو ڈیجوں کے آکے ہمارے بچے جوان ریچوں کی طرح ناشتے ہیں یار ہم کیوں ناچ رہے ہیں دنیا ویسی بہت نچا رہی ہے ہمیں تو یہ ہسنے کی نہیں رونے کی بات یہ ہسنا سمجھ رہے ہیں آپ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا دنیا میں آج آپ کو اندازہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ارے کہاں سے کہاں پہنچ گے تم تمہارے ہجاب پہ پابندی تمہارے مدرسوں پہ اطراز تمہارے اسٹیٹس پہ اطراز تمہارے تشخص پہ حملے لگر پھر بھی تم اپنی بہن بیٹی ہو اور پیڈوں کی شادی میں ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچ رہے ہو ارے دنیا بھی اپنے ایوان میں پیت کر کے وہ لوگ ہستے ہوں گے کہ ان سے بڑا بے وقوع پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے ہم ان کے مارنے کی پلانی کر رہے ہیں اور یہ پھر بھی ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچ رہے ہیں شادی نبی کی سنت ہے کس کی سنت ہے تو سنت کا نظر آنا چاہیے شیطان کا نظر نہیں آنا چاہیے ہمارے علاقے میں نام سنا ہوگا اپنے امروحہ کا جہاں ہمارے مران تنویر شاہ پڑھاتے ہمارے خطے سے ایک براد گئی تھی امروحہ اور ایسا ہی ایک واقعہ تحصیل سوار کا بھی ہے ظلہ رام پرم میں اور وہاں کا اور بھی بہت ساری جگہوں کے ہیں براد گئی پوری راہ سونے نہیں دیا محلے والوں کو کسی نے آواز نکالی خیریت نہیں غریب آدمی کی تو اپنے مسلمانوں بھی کہاں قدر ہوتی ہے جو کمزور ہوتا اس کے سنوائی کا ہوتی ہے طاقتور کے سنوائی ہو رہی ہے ایسا مت کرو امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ صبر والوں کا محبت سے کلائی آئی ان کا ساتھ دے دو حسن اخیاء کی انمول نشانی دے دو غم کے پہرے ہوئے تریا کو روانی دے دو تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی پشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو وہ بارات گئی پوری رات توفان بتمیزی جب بارات گئی تو اس میں بھی ناشتے ہوئے جا رہے تھے ایسا بھینگ کر ایکسیجنٹ ہوا کہ دولہ کا بھیجہ بھی سلامت نہیں رہا تھا میرے ساتھیوں اس لیے میں نے تم سے کہا ہے جوانی اس کو دیوانی مت بناو قیامت میں لہ پاک تمہیں اپنے دربار میں ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس بات کا جواب نہیں لے لے گا بتاؤ جوانی گزاری کہاں ہے تم نے بتاؤ جوانی کہاں گزاری ہے بہت سارے لوگوں سے جواب نہیں دیا جائے گا مگر ہاں کچھ جوان ہوں گے جو کہیں گے مالک جوانی ہم نے جلسوں میں گزاری ہے تیرے نبی کا ذکر سننے میں گزاری ہے اے میرے مالک جوانی ہم نے سجدوں میں گزاری ہے بہت جد کی نمازوں میں گزاری ہے قرآن کی تلاوت میں گزاری ہے مچھل کے بولو ذرا زور سے سبحان اللہ اور مچھل کے بولو سبحان اللہ وہ جوان ماں کا فرمان ہو گیا بری سوسائیٹی میں بیٹھنے لگا ہم نے تم سے کہا تھا تم بھی اگر بری سوسائیٹی میں بیٹھتے ہو چھوڑ دو بری سوسائیٹی اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو علماء کے پاس بیٹھا کرو اپنے اماموں کے پاس بیٹھا کرو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو او یار بری سوسائیٹی میں بیٹھے گا برا بن جائے گا اچھے اچھے بیٹھے گا انشاءاللہ اچھا بن جائے گا یہاں جلسی میں جو بھی آیا ہے کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے جائے گا اور اگر وہ پوری محفل میں جائے گا وہاں سے بھی گناہ ساتھ لے کر کہہ رائے گا اچھے میں جائے گا انشاءاللہ نیکیوں کا زخیرہ لے کر کہہ رائے گا اسی طرح اس کا بوڑا شام کو یا رات کو جب وہ واپس آسا میں اس سے کہتی میرے لاد تو شرام مت پیا کر یہ بری عادت ہے اچھے لوگوں میں بیٹھا کر برووں میں مت بیٹھا کر تو میرا بیٹا مجھ سے کہتا تھا اے بوڑی عورت تو گدھے کی طرح مت مت کہا کر مجھ سے اپنی ماں کو گدھا کہہ کر کے بلاتا تھا گدھی کہہ کر کے بلاتا تھا ماں ماں ہوتی ہے سبر کرتی رہی ماں روتے ہوئے کہتی ہے ایک دن میرے دل سے بدعا کی الفاظ یہ نکلے کہ تُو مجھے گدھی کہتا ہے خدا کرے کہ تُو ہی گدھا بن جائے کہتے ہیں یہ کہنا تھا میری یہ بدعا قبول ہو گئی میرا بیٹا مر گیا اور اب جب سے مرا ہے روزانہ قبر سے سورج غروب ہونے کے بعد اس کی قبر سے گدھے کی طرح آوازیں کرتی رہتی ہیں یہ تمہیں میں نے اس لیے سنایا ہے تاکہ تُم بری سوسائیٹی سے دور رہو اپنے معاشرے کو پاک صاف کرو اچھا کرو میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ کی قسم کہ کوئی پریوہ میں گزرے مثال دے کہ جلسہ بھی بے مثال ہوتا ہے اور یہاں پہ عمل بھی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شیش بابا ابھی میں کہہ رہا تھا مولانا عبد المتین صاحب سے کہ ایسا اسٹیج بھی کئی نہیں ملا ہوگا صحیح بابا جیسا اسٹیج آپ نے بنایا ہے ایسا اسٹیج بھی کئی نہیں بنتا ہوگا ماشاءاللہ اللہ کرے آپ شاد و آباد رہیں ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ اور مجھا بولیے نا سبحان اللہ بس بھائیوں جاتے ہوئے یہ بات اور کہوں گا کہ کربلا کی داستان ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہے اونچہ بولیے کیا سکھاتی ہے زور سے صبر کرنا آپ کے بیٹے امام زین العابدین کی یہ بات سناؤں کہ امام زین العابدین کا جب انتقال ہو گیا اور ان کو نہلانے کے لیے قصال نے جب تخت کر تو آپ کی پشت پر اور کاندھوں پر نشانات پائے گئے وزن خانے کے نشانات غصال کو بڑی خطاجب اس پہ بڑی حیرت ہے آپ کی خادم سے پچھا گیا تو خادم نے بتایا کہ امام زین العابدین رات کی اندھیروں میں غریبوں میں جا کر کے راشن پہنچا کر کے آتے تھے کھانے کا سامان پہنچا کر کے آتے تھے شہید اعظم کانفرنس کرنے والے ہمارے حسینی کمیٹی کے جیالو تمہیں ایک کام اور سانس کر کے جا رہا ہوں موسم سردی کا شروع ہو گیا ہے کچھ پیسہ جنسے والی اس چندے میں سے بچا ہوگا باقی اور اکھٹا کرو گرم گرم پلینکٹ خریدو لحاف خریدو اور اپنے پریوہ میں جو پیوہ عورتے ہیں بچے یتیم ہیں جو کمزور لوگ ہیں نمائش کے لیے نہیں اخبار والوں کو بلا کر کے نہیں رات کے اندھیرے میں ان بہنوں بھائیوں بچوں کے گھروں میں جا کر کہ وہ گرم کپڑے پہنچا دو تو پلٹ کے نہیں آئے گا میرے خدا نے چاہا تو اللہ پاک تجھے اپنے کرم سے اس کا بہتر سلاتہ فرمائے گا چونکہ امام زین العابدین نے یہ سبق دیا ہے حضرت امام زہبی نے سیر و علام نبلہ کے اندر لکھا ہے ایسے گھرانے جن گھرانوں کا خرچہ امام زین العابدین کی امداز سے چلتا تھا وہ ایک دو گھر دس بیس گھرانے نہیں تھے مولانا تنویر صاحب وہ تیس چالیس گھرانے نہیں تھے آپ نے لکھا ہے پورے کے پورے سو گھرانے تھے جن گھرانوں کا خرچہ امام زین العابدین کی مدد سے چلا کرتا تھا تو تم اگر ماننے والے ہو تو نعرہ لگانا اپنی جگہ ہے مگر کردارہ پرانا بھی تو اپنی جگہ ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے کسی پڑوسی کے بچے کی فیز جمع ہونے سے تو نہیں رہ گئی ہے کسی پڑوسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے چار مصرے سنتے چلو میرے بھائیوں اور یہ چار مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں حکم یہ چار مصرے سنو میرے بھائیوں یہ چار مصرے بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنے ذہن کی ڈائری پر نوٹ کر کے لے جاؤ کہ اپنے پڑوسی کو لازی رکھو اور اس کی مدد کر دو تنہائیوں میں خیر تو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو رنج و غل کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو دیکھنا دنیا چھکے گی خود تمہارے سامنے تم خدا کے سامنے سر کو چھکانا سیکھتے روح کی پیاس کو روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو اپنی قسمت کے اندھیروں کو اچالہ دے دو اپنے روٹے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی پونی والا دے امامِ غیر عابدین سوکھرانوں کا یہ بات ہم نے اخبار والی اس لیے کہی کہ باز لو ایک ہزار کے چار لحاف قرید کے لاتے ہیں غریب عورتوں کو لائن میں کھڑا کر کے اخبار میں فوٹو چھواتے ہیں کہ فلاں سیٹ صاحب نے غریبوں کی غریبوں کو دان کی آبے ہو سیٹ کی پوچھ اللہ سے ڈر نمائش مت کر اگر وہاں پہ تیری بہن بیٹیاں کھڑی ہوتی فوٹو کھجواتا تو ڈھائے ڈھائے سو روپے کے لحاف دے رہا ہے ان غریبوں کی نمائش کر رہا ہے میں نے ایک فیس بک پہ فوٹو دیکھا ایک کمبل ہے پانچ سو روپے کا اور دس لوگ ہاتھ میں لے کے فوٹو کھجواتا ہیں اب ایسی نمائش سے کیا فائدہ اللہ سے ڈر خاموشی سے جا کے غریبوں کی مدد کر دیا کر ہاں یہ بتا سکتے ہو کہ ہماری کمیٹی نے یہ کام کیا ہے ان کے نام مت بتاؤ جن کو انعام دیا ہے بات سمجھا رہی ہے ارے سمجھا رہی ہے کہ نہیں بات بولو یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے امام علی مقام نے یہ پیغام کربلا سے دیا کہ خود نہ پیو دوسروں کو بابا بے سکتے خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے ایسے سابر ہیں محمد کے گھر آنے والے یہ میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر سبر کا جذبہ پیدا کرو ہمارے آنچ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑوں کو ختم کرو پیار سے رہو محبت سے رہو اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرو یہ بلینکٹ والی بات میں نے کئی جگہ جلسوں میں کہی تو میرے پاس بعد میں فون آتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت ماشاءاللہ لوگوں میں اس کا اثر ہوا بھئی دس لوگوں کی کمیٹی بنا لو بیس کی کمیٹی بنا لو پچاس سو لوگوں کمیٹی بنا لو اور کمیٹی بنانے کے بعد اپنے ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار جتنا بھی جس کا حساب اکھٹا کر لو اور میں سمجھتا ہوں تیس ہزار روپے بھی اکھٹا کر لی تو انشاءاللہ ایک ہزار روپے کے ریٹ سے تیس کمبل دعا ہی سکتے ہیں تیس تیس اور وہ پھر لہاو کمبل خرید دو لہاو خرید لو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ممبر تمہارا کسی محلے کا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں کس کی مالی حالت کمزور ہے کس کے گھر پر اڑنے کا سادن نہیں ہے خاموشی کے ساتھ وہاں تک پہنچا دو وہ بڑی دعائیں دے گا تمہیں تم نے بکتا ہے